جی تو دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ آنے کر کے اب اس کو سٹارڈ کریں گے سٹارڈ کرنے کے بعد اس کا سون سنتے ہیں دوستو جو دوست کہتے ہیں کہ کچھ کلومیٹر چلنے کے بعد سونڈ چینج ہو جاتی ہے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں اور خود سن رہے ہیں کہ سونڈ اس کی کیسی ہے آپ مجھے کمنٹ بار میں ضرور بتائیں گے اب دوستو ہم انجن کا سونڈ بھی سنیں گے ٹیپٹس ارجیسٹ ہو چکے ہیں آئل بھی چینج ہو چکا ہے اب الحمدللہ انجن کی جو آواز ہے بلکل سمودھ سونڈ دے رہے ہیں اور ایک مردبہ سلو سونڈ دوبارہ سنیں گے جی تو دوستو ہم بائیک بند کریں گے اور یہاں پہ میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گا دوستو جس ٹائم موٹر بائیک کا انجن ریبلڈ کیا جاتا ہے یہ سوال مجھ سے تو تقریباً چار سے پانچ مرتبہ یہ سوال میرے پاس آ چکا ہے کہ ارشد بھئی جس ٹائم ہم موٹر بائیک کا انجن ریبلڈ کرواتے ہیں یا ریبلڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کا رننگ کا جو ٹاسک پروسیس کیا ہوتا ہے تو وہ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا شارٹ کر کے کہ موٹر بائیک کا جب انجن ریبلڈ کیا جاتا ہے تو زیرو پوائنٹ ٹین ایم ایم پہ اس کے ٹائپٹ رکھے جاتے ہیں بیسیکلی جو اس کا اریجنل ہے نمبر ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ ایم ایم ہے ٹائپٹ کی ایجیسمنٹ کے مطالق تو یہ پانچ سو کلومیٹر رننگ پوری کرنی پڑتی ہے کوئی بندہ پیشے نہ بیٹھے صرف چالیس اور پچاس کی سپیڈ میں موٹر بائیک کو رن کرنا چاہیے پانچ سو کلومیٹر کے بعد انجن آئل ریپلیس تبدیل کرنا چاہیے اور ٹائپٹ کی ایجیسمنٹ کروانا چاہیے زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ ایم ایم پہ تو موٹر بائیک کے سونڈ ویسی کی ویسی رہتی ہے اس میں کوئی رد و بدل چینج نہیں ہوتی اور ابھی آپ نے سونڈ سنی ہے یہ رننگ ٹاسک پورا ہو چکا ہے ٹائپٹس بھی ہوکے ہو چکے ہیں اور آئل بھی چینج ہو چکا ہے باقی آورالنگ بھی ہو چکی ہے اور کیسی چیز کیار ہوئی ہوئی ہے انجن کا سونڈ کیسا ہے یہ ضرور آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ بار کے اندر تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کا کمنٹ بار اب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو وہ میرا حوصلہ افضائی کے لیے ہوتی ہے تو وہ حوصلہ افضائی آپ نے مجھے ضرور دینی ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ